نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں اللہ بول آپ کے ساتھ میں ہوں انجنہ اوم کشپ تین کرشی قانونوں کے خلاف کسان ایک سو پانچ دنوں سے آن نولن کر رہے ہیں سرکار کی طرف سے اب تو سنوائی کی سکبو گاہر بھی نہیں دیکھتی ایسے میں کسانوں نے ایک نئی لڑائی تھانی ہے پانچ راجوں میں چناؤں ہیں کسان بی جے پی کو ووٹ سے چھوٹ پہنچانے میں جھڑ گئے ہیں پشم منگال میں کسان تین دنوں تک پنچائد کریں گے انہوں نے بی جے پی کو ووٹ نہ دینے کا بھیان چلا دیا ہے وہیں انہوں نے کسانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ پانچ چناؤں راجوں میں بی جے پی کے خلاف پرچار کریں اس سے پہلے کہ آپ کا پرچہ خاص مہمانوں سے کرائیں یہ رپورٹ ممار مکہ جاش شیرہ جاش شیرہ پانچ راجوں کا کسان پلان تیار ہے لکش بھی تیہ ہے ہر حال میں بی جے پی کو ہرانا ہے جو اعلان راج دانی میں کیا وہ کسانوں کا مشن بنگال آج شروع ہو گیا کسان سنگٹنوں کی ٹیم آج بنگال میں آر پار کی چنگ میں بھڑ گئی ایم ایس پی اور تینوں کھرشی کانونوں کو رد کرانے کی مانگ آج بنگال کے چناؤں میں ہنکار مار رہی تھی جہاں جہاں بھی چناؤں ہو رہے ہیں اس وقت پان سٹیٹس میں ہم بڑھا جا کے اپنے کسانوں بھائیوں سے عام لوگوں سے یہ ریکویسٹ کریں گے ہونکہ ایسی پالسیز مدی سنکار نے ایڈاپٹ کرنی ہے جس سے سارا دیش پرماد ہو جائے گا گریب کی روٹی چھن جائے گی اور ہم آپ سب کو ریکویسٹ کرنے ہی ہیں یہاں ویس پنگال میں اپنا بورٹ بیجے بھی کو مت دیجئے اور کسی کو بورٹ دے دیجئے ہم کسی ایک پارٹی کو سب بورٹ کرنے نہیں آئے اس سے پہلے کسانوں کے سیوک کسان موچا نے اعلان کیا تھا کہ چار راجیوں کے چناؤں میں کسان بیجے پی کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے کسی پارٹی کا سمرتھر نہیں کریں گے لیکن بیجے پی کے خلاف پرچار کریں گے دو سو چورانوے گاڑیاں بنگال میں پڑی رالی کریں گی سرکار کے خلاف سرکار اپنے راج ہرچ فسی ہے اسی فیصلہ کیتا ہے سونار بنگال بنانے کی لڑائی میں کیا کسان بیجے پی کی راہ میں چوٹ کر پائیں گے ان سوالوں کے بیچ آج بنگال چناؤں کی دھری نندی گرام مٹی کی رہی شبیندو ادکاری نے آج اپنا نامانکن داخل کیا پوجہ اور ہون کے ساتھ سب سے بڑے ہندوتوں کے جھنڈا بردار کی لڑائی میں بیجے پی نے پوری طاقت چھوٹی ہے موسیقی مدی جی ڈی ام سی کے خلاف مسلم تشتی کرن کی راج نیتی پر چنگ چھیڑ رہی ہے کے ساتھ پرشی قانون کے خلاف سرکار کو کھیڑنے میں پوری طاقت چھوک رہے ہیں مدی جی شبیندو عدکاری ورسز ممتہ بانجی کی جنگ میں ایک طرف ہندوٹوں کی لڑائی میں کہیں ہون ہے کہیں چنڈی پاٹ ہے لیکن کیا کسانوں کے اس چناوی رن میں انڈری کے بعد لڑائی میں ایک تیسرے موچے کے دخل کا رنگ دکھے گا کیا کسان سرکار کے خلاف اپنی طاقت دکھا پائیں گے یا پھر ان کی آواز راجہانی کے بورڈر تک ہی سمٹ کر رہے جائے گی آج تک بیورو گورو بھاٹیا راشپروکتہ بھارتی ہے جنتہا پارٹی کے سدس سے ٹی ایم سی کے مونجیت منڈل ہمارے ساتھ چرچہ میں جڑ رہے ہیں پشپیندر سینگ کسان نیتا ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں کرشنبیر چودری جو کی پریزیڈنٹ ہے بھارتی ہے کرشک سماج کے وہ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں گورو بھاٹیا جی شبیندو عدکاری نندگرام میں کہہ رہے ہیں کہ دونوں ہاتھ میں لڑڈو ہو بے یہ لڑڈو کہیں کسان تو نہیں چھین لیں گے بڑے غصے میں آپ کے خلاف پہنچ گئے ہیں سب دھمک لے کر کولکاتا گورو جی دیکھئے پہلے چرچہ کسانوں پر کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پشچم بنگال کی راجنیتی میں پشپیندر جی یہاں بیٹھے ہیں میرے ساتھی ہیں بڑے آدھر سے آج میں پوچھتا ہوں پشپیندر بھائی آپ پشچم بنگال گئے ہیں ایک نعرہ ممتہ بنڑ جی کے خلاف بھی لگائیے گا پردرشن کریے گا اور میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ آپ کے نام کے سامنے کسان نیتا لکھا ہے پچتر لاکھ کسان کسان پریوار تو ایک ہی ہے پشپیندر منگال میں ونجت رہ گئے کیونکہ پردان منتری کسان سممان نے دی ممتہ دی نے کسانوں کو نہیں دی تو ایسا نعرہ لگائیے گا ویروت کریے گا کہ جو بچے کچھے دن ہیں ممتہ دی کے وہ بھی وہ گھبرا کے کورسی چھوڑ دے دوسری بات آپ کوچھ کریے گا پشپیندر جی پنجاب کی طرف بہت پاس تھا پرشن منگال آئے پنجاب پاسک میں تھا وہاں پنجاب فارمنگ کانٹرائک فارمنگ ایکٹ ہے معلوم ہے کیا کہتا ہے سیکشن پچیس اگر سیاد ہے کہ اگر کسان نے اروبند کو توڑا تو جیل میں ڈال دیں گے اور ایک کوچھ کی طرف کریے گا چنان چل رہے ہیں وہاں اے پی ایم سی ایکٹ نہیں ہے وہاں کے کسان بھی آپ کا انتظار کر رہے ہیں اور میں اتنا ہی کہوں گا دوسری بات کی نمدی گرام جا رہے ہیں نمدی گرام وہ ہے جہاں سے ممتہ بنر جی کا راجنے تک سورے ادھے ہوا تھا اور وہیں از تو ہوگا اور یہ کسان ہیں بحروپیے ہیں جو بھی ہیں دو سو پار بحروپیے باہر انجنا جی نمدی گرام میں پہلے تو تیس سال سے وہ بھوانی پور سے جیت رہتی پارمپرک سیٹ چھوڑ کے نمدی گرام جا رہی ہیں یہ اپنے آپ پہ درچاتا ہے ممتہ بنر جی جانتی ہیں وہ بھوانی پور سے ہار رہی ہیں نمدی گرام میں بھی وہ ہاریں گی سکوٹی ڈول رہی ہے ممتہ جی کہہ رہی ہیں چھوٹ لگی ہے تو میں اتنا کہوں گا کہ آپ کسانوں کا جو آپ کسان کہہ رہے ہیں پورے سممان سے ان کا بھی سمرتن لے لیجے جب دو مائی کو چناند کے نتیجے آئیں گے دو مائی ممتہ گئی اور سب دیکھیں گے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو آشروات پچم بنگال کی جنتہ نے دیا ہے یہ پورا آمدولن راجنیتک ہو گیا ہے یہ آرو میں آپ کے چینل پہ لگا رہا ہوں اور یہ پرسنگک نہیں رہے اسی لیے یہ پولٹیکل ریلیونس ڈھونڈ رہے ہیں اور ایسے پردرشنوں سے بھارتی جیس کا جواب ہے پوشپیندر جیسے لوں گے لیکن اس سے پہلے آپ نے کسانوں کو بہروپیا کہا یہ کسان سگرشن کے جو جو کسان سگرشن کے نیتا وہاں پر پہنچے آپ نے کہا یہ کسان ہیں بہروپیاں ہیں جو بھی ہیں کیا تھا وہ میں نے کسان ہمارے دیش کی آنبان شان ہیں پردان منتری جی ان سے ہمیشہ کہتے ہیں میں بتا رہا ہوں کیونکہ آپ نے کب میں نے کہا اس لئے میں بلکل سپشٹ کر دوں گیارہ دور کی باتشیت اٹھارہ مہینے تک کانون ہم لوگ جو ہے ستھگت رکھیں گے میں نے بہروپیاں انہیں کہا جو یوگو بابا یوگو بابا وہاں بیٹھے تھے چناؤ لڑے تھے زمانت جبت ہو گئی تھی آپ کو معلوم ہے راکیش ٹکیش جی چناؤ لڑے تھے دس ہزار ووٹ آئے تھے ایک پرتیشت سے کم زمانت جبت ہو گئی تھی اور میں پوچھنا چاہوں گا کیا میرے سوال واجب نہیں ہے کہ آپ پسچم منگار راجنیتی کرنے جا رہے ہیں تو راجنیتی میں کود آئیے ہاتھ اجمال لیجے کیا کسان نیتا جو اس آندولن کے شیرش پر بیٹھے ہوئے ہیں اپنے نیجی مہتوک آنکشاؤں کے لیے اس آندولن کو ہوا دے رہے ہیں ورنہ بتائیے نا کس پارٹی نے کسانوں کے ساتھ اس دیش میں نیائی کیا ہے جب آپ ایک پارٹی کے خلاف بولیں گے تو آپ ظاہر طور پر دوسری پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں اتنا بھولا نہ بنے آپ کو بھی پتا ہے کہ آپ کسی کے خلاف بول رہے ہیں تو یہ چناؤ ہے کوئی نہ کوئی تو چن کر جائے گا کس پارٹی نے نیائی کیا ہے بتائیے نہیں آج کی تاریخ میں دیکھیں انجنہ جی جو سرکار ہے جس کے خلاف یہ آندولن ہو رہا ہے اور پہلا مدہ لیگل گارنٹی ایم ایس پی کے دینا دوسرا کانونوں کو واپس لینا ہے ان دو مدہوں پہ ہم آندولن اس سرکار سے کر رہے ہیں جو اس سرکار میں لاغو کر رہے ہیں یہ کرشی کانون تو اور کسی سے جا کر کے کیا کہیں اور ان کو ہم نے بڑی آشا سے تین سو سیٹے ویسے ہی نہیں آگئی کہ کسان مزدور نے ووٹ نہیں دی ان کو تین سو سیٹے مل گئی یہ دو سیٹوں پہ بھی ہوا کرتے تھے انیس سو چوراسی میں بھول گئے ہیں ہماری ووٹوں کے بلبوتے پہ آپ یہاں پہنچیں یہ دی ہمیں لگے گا کہ ہمارے آپ خلاف کام کر رہے ہیں پہلے ہم آپ سے نیویدن کریں گے پرتیویدن دیں گے آپ سے آپ کے منتریوں سے میٹنگ کریں گے اب آپ نہیں سمجھیں گے آپ کے کلافاندولن کریں گے تب بھی نہیں سمجھیں گے آپ نے جس طرح کی سے ہمارے ساتھ ٹریٹمنٹ کیا وہ سب زاری دنیا نے دیکھا ہے تو انتر میں ہمارے پاس لوگتندر میں ایک ہتھیار بچتا ہے اور جو فائنل برہم ماستر جس کو کہتے ہیں اور جو رینیویے وال برہم ماستر ہے جو بنگال کی بات بول جائیے 20-25 میچ ہے آپ سے لیں گے 2024 تک تو 2024 تک جو بھی ہماری ایک ووٹ ہو ایک کروڑ ووٹ ہو سو کروڑ ووٹ ہو آپ کے خلاف استعمال کریں گے کیونکہ ہماری ووٹوں کے بلبوتے دلی بیٹھیں آپ اور دلی میں آپ نے ہمیں گزنے نہیں دیا ہماری بات آپ سنتے نہیں ہیں تو یہ ہمارا لوگ دوسری بات جو بنگال میں پی ایم کسان یوجنا کی وشہ میں آپ نے پرشن اٹھایا آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے ہم نے تو یہ کہا ہے کہ جب یہ ایک دسمبر 2018 سے یوجنا شروع ہوئی تھی اس کے بعد تتکال چودے کروڑ کسانوں کا ریجسٹیشن نہ سمبھوتا نہ ہو پایا تو ہم نے یہ کہا تھا کہ جس جس کا جب جب ریجسٹیشن ہوتا رہا ہے اس کو سارے ایک دسمبر 2018 سے سارے پیسے جتنی بھی کسٹیں آٹھ دس آپ نے ڈسٹیبیوٹ کی ہیں وہ اکٹی ہو کر کہ ایک ساتھ دے دیجئے ریجسٹیشن بھنگال میں شروع ہو گیا ہے تیسرا پرشن آپ نے کیرل کا اٹھایا کیرل میں بورڈ ہیں کافی بورڈ ہیں روڈ بورڈ ہیں مسالہ بورڈ ہیں اور چائے پتی بورڈ ہیں اس کے بعد دم سے وہ کام ہوتا ہے اس میں اوکشنز ہوتی ہیں اس کے چوتھا جو آپ نے پوائنٹ اٹھایا پنجاب کا پنجاب میں آپ کی سرکار نہیں وہ لاغو کیا تھا آپ اس کو چاہیں تو اس کو ہٹا سکتے ہیں لیکن انی مددوں پہ آپ ڈیفلیٹ کرنے کوشش نہ کریں آج تو پرشن آپ سے پوچھا جائے گا تو یہ آپ کی سرکار جنگل میں آپ نے کانون بنایا اس کا دیجئے دیجئے جواب دیجئے پشپیندر بھائی پشپیندر بھائی میں آپ کو کسان مانتے ہوئے مفت میں ویدھک سلا بھی دیتا ہوں کسان نے ہمیں پورے دل سے سمرتن دیا ووٹ دیا جو آگے بھی دے گا پشپ منگال میں بھی دے گا آپ دیکھیں گے پنجاب کی بات پہلے کرتے ہیں پنجاب میں آپ کو معلوم ہے وہ سٹیٹ لیجسلیشن ہے سرکار ہے کانگریس کی کون لائیا کون نہیں لائیا اس پہ بات نہیں ہے وہاں آپ پردرچن نہیں کر رہے کہ یہ کانون واپس ہو آپ نے بات کری پشپ منگال کی میں آپ سے پوچھتا ہوں ہماری سرکار نے تو پردرچن دکھائی ہے کہ جو پورانی کشتے ہیں پردان منگلی کسان سممان یوجنہ کی وہ دیں گے لیکن یہ لسٹ کیوں نہیں دی ممتہ بینر جی نے کیا ایک پردرچن نہیں بنتا ویروض نہیں بنتا لیکن آپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں دلی میں آپ کہتے ہیں گھسنے نہیں دیا میں آپ سے ایک بات کہوں گا پشپیندر بھائی دلی میں جو لال قلعے پہ ہوا وہ اچھت نہیں تھا راکیش ٹکیٹ نے ابھی کہا کسان کا ٹریکٹر ہی اس کا ٹینک ہے یہ بھاشا دھمکانے کی یہ اچھت نہیں ہے اور ممتہ بینر جی کو آرمی اور ٹینک سے بڑا ڈر لگتا ہے ان کے پاس چھوٹا ٹینک کھلونا بھی مت لے جائیے گا ورنہ آپ کو کہہ دیں گی کہ آپ تیش ویروضی ہیں اور انت میں ایک بات کہوں راکیش ٹکیٹ جی نے کہا ممتہ جی جہاسی کی رانی ہے جہاسی کی رانی نہیں ہے وہ وہ جہاسے کی رانی ہے وہ پنچھے منگال کے کسانوں کو بھی جہاسا دے رہی ہیں پچھتر رہا کسان آج آپ سے پوچھ رہے ہیں جہاسے کی رانی کے ساتھ کیوں کھڑے ہوئے ہیں اس بات کا اس طرح ضرور دیجئے اور یہاں آپ کو چلتن کریے پھر جب آپ چنانوی میدان میں آہی گئے ہیں تو پھر کیا پردہ پھر کھل کے کہیے کہ ہم ممتہ بانے جی کے ساتھ کھڑے ہیں بی جے پی وہ اسی جی ایم سی وہاں لڑائی چل رہی ہے آپ کہہ رہے ہیں بی جے پی کو ہر آئیں گے تو کیا آپ واقعی لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کس کو جتا رہے ہیں نہیں نہیں وہ تو ایسا ہے راج نیتک ہو گئے کیا یہ آپ کی کی کو پشت پیندر جی کیا یہ آپ کی کی کوس کو نہیں خراب کرے گا ایک وقت تھا نا جب سینہ ٹھوک کے آپ کہتے تھے کہ ہم کسی کے ساتھ نہیں ہیں کسی کے خلاف نہیں ہیں ہمارے قانون واپس لو جو ستہ ہے اسے ہم پوچھ رہے ہیں لیکن آج آپ چناؤ میں حصے دار بن چکے ہیں پشت پیندر سنگھ جی نہیں نہیں دیکھیں ایسا ہے کہ یہ 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 لوگ تنتر ہے یہاں پر جب ہماری سیٹوں کو بلبوتے پر ووٹوں کو بلبوتے پر بیٹھے ہیں ان کا ایک ہی بھاشا ان کی سمجھ میں آتی ہے چناؤ ووٹ بڑھاؤ سیٹ بڑھاؤ گھڑی پہ کبزہ کرو ہم نے اس کو اُلٹا کر دیا ہے چناؤ ان کی ووٹ گھٹاؤ سیٹ گھٹاؤ اور ان کی گھڑی چھینو کب یہ تلم لائے ہیں کب ان کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھئی یہ تو یہ کام یہ بھی ہو سکتا ہے یہ دیں ان کی بات نہیں مانیں گے اور جہاں تک ممتاب سوال ہے ہم نے کہا ہے کہ جو ان کو آرہ سکے ان کے خراب ووٹ دینی ہے ان کو جو آرہ سکے گا اس کو ووٹ چلی جائے گی اب ہمارے کہنے سے کتنی ووٹ پروباویت ہوں گی نہیں ہوں گی وہ جو ہے سامنے آ جائے گا اس میں چھوٹی چیز سٹیٹسٹک سیک لائن ووٹ دیتا ہوں میں بتا رہا ہوں اس کو اس کو بتا رہا ہے اپنے آپ پر میں بتا رہا ہوں پچھلے لوگ سوا کے چناؤں میں نبی کروڑ ٹوٹل ووٹ تھی ساٹھ کروڑ ووٹ پڑی اس میں سے بائیس لاکھ نبی ہزار یعنی کہ نجبک سیتیس پرسنٹ ووٹ ان کو ملی تھی آٹھ دس پرسنٹ ووٹ گھٹتے ڈیٹھ سو سیٹے کم ہو جاتی ہیں اسی طرح پیتالیس پرسنٹ ووٹ جو پسلے بار ٹی ایم سو کو ملی تھی ان کو تو کیول تین سیٹیں دس پرسنٹ ووٹ ملی تھی اب یہ کتنا وہاں سے بڑھائیں گے کتنا جھٹوانا چاہتے ہیں ان کے اوپر نرور ہیں تو تھوڑا سائی ووٹ گھرانے سے ساری چیز گھٹ جائے گی ٹھیک ہے آپ نے کہا تھا ہر پنچائت کے ساتھ ان کی تین سو میں سے ایک ایک سیٹ نکلے گی اور ہم تین سو سزا دہ پنچائت کریں گے اور ان کی ساری سیٹے ختم میں لوٹوں گے آپ کے پاس مونجیت منڈل یہ دلی بارڈر پر تھے سائیوک کسان مورچہ وہ وہاں پر پہنچے ہیں آپ ہر بات پر کہتے ہیں بہاری والے آکے یہاں پر کیا کریں گے یہ کوئی انٹرنزک بینگول بنگال کے کسانوں کا اندولن نہیں ہے یہ سب کو دکھ رہا ہے یہ دلی بارڈر سے آنے والے کسان ہے جو یہاں پر پنچائت کر رہے ہیں بلکل میں انجانہ جی یہ ایک بات بلکل سپسٹھ نہیں چاہیے بہاری بل ہم اس کو کہتے ہیں پیچھے گردیب کی ربینار تھاکور کی تصبیر ہے اگر ہم اس کو تھاکور کہیں کوئی سابقل نہیں نہیں تھا ٹیگور تھا تو اس کو ہم بہاری کہیں گے یہ بات سائی ہے کہ گورب بھاٹیا نے کہا ہے کہ تھاکور نہیں ٹیگور ہے تو اس کو ہم بہاری کہیں گے کیونکہ ان کے ساتھ ہمارا سانسکریتی کا کوئی تالمیل نہیں ناو تالمیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس لئے ہم بہاری کرتے ہیں آپ بہار سے آ رہے ہیں اس کا مطلب ہے آپ لوگ ہمارا گیسٹ ہو عتیتی ہو ڈیبا بھبا ہو لیکن آپ بہار سے آ کے ہماری اوپر اگر راج کرنے کی کوشش کر گے ہم کو بینا پہچانے آپ مانگو ممتہ دی گجھرات میں کھڑی ہو جائے گے تب کیا کہ ہوگی ممتہ دی آج آگر گجھرات میں جاگے ایلیکشن لڑی چل لڑے گے ارے بھائی صاحب ابھی تو آپ بول رہے ہیں تھوڑا بول لو ایسے ہم باہر ہی کہتے ہیں اس طرح کا سسکرٹی ماں بس بس نہیں کرتے ہیں جا آپ کوئی بولتے ہیں بیچ میں نہیں بولتے ہیں ممتہ دی آگر گجھرات میں کھڑی ہو جائے گا آپ باہر نیک ہوگے اسی طرح سے ہم کہہ رہے ہیں یہاں پر ان لوگوں کا کوئی لیڈر نہیں ہے اور ایک بات یہ بھی سپسٹ ہونے چاہیے کانگریش کا لیڈر تھا یہاں پر پرنک بابو تھا اور بڑے بڑے لیڈر تھے بحث کو پہی ہو لے جائے بانو جیدہ بانو جیدہ ایک آہ دھا گھنٹہ آج ویسے ہی ہلا بول آدھے گھنٹے کا ہے سارے چھے تکی بحث ہے ایک دن تو کسانوں کے نام کر دو ممتہ دیدی ہر پلات فارم سے کسانوں نے آندولن چھےڑا ہوا ہے ہم کسانوں کے ساتھ ہیں لیکن یہ بانگال کے کسان نہیں ہے جو یہ آندولن یا پنچائت یا نندی گرام میں کل پنچائت کرنے والے ہیں شام چار بجے یہ سہیود کسان موچا کے وہ کسان 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 ہم یہاں سے سب لوگ جھوڑ رہے ہیں تین چار مہینے تین چار مہینے سے ہم جھوڑ رہے ہیں آپ کو کس میں کہا وہ حنم ملہ کہاں کا لوگ ہے ہمارو پارٹی کے پارٹی کے کھلاپ ہے لیکن بانگال کے لوگ ہے بھائی صاحب ایک میڈم جی ایک بہت بڑے کسان لیڈر ہے حنم ملہ صاحب ہمارے ہمارے دل کے نہیں ہے ہمارے آپ کے موہ سے حنم ملہ وانپنتی بچار دھارہ وانپنتی ملہ کا نام سنکر بڑا اچھا لگتا ہے کوئی بات نہیں ہے جو کسان کے ساتھ ہم لوگ ان کے ساتھ بڑا اچھا لگی بڑا اچھا لگی ان کے ساتھ بڑا اچھا لگی بڑا اچھا لگا بڑا اچھا لگے کیسان کے ساتھ اب اس میں کوئی اس طرح کا پولٹیکل نہیں ہے اچھا لگی کون 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 ساتھ بڑا اچھا لگی ہم نے نہیں دیکھا جب جب ہو رہا ہے تو ہم وہاں پن نہیں دیکھا ان لوگوں نے آندل چھڑی تھی بعد میں سبا میں کولکاتا میں اور چار بجے شام نندی گرام میں یہ آندولن کدھر جا رہا ہے دیکھئے یہ پہلے سے راجنیتک تھا سارے لوگ جو راجنیتک کر رہے تھے وہی آندولن میں ہیں لیکن جب ہم کسان کے نام پہ بات کرتے ہیں اور آج پشم بنگال کی بات کر رہے ہیں تو ان پشتر لاکھ کسانوں کا کیا پراد تھا جب کسان سممان ندھی میں ان کو ریجسٹیشن نہیں کیا وہاں کے پردیس سرکار نے تب ان کے دل میں کبھی سوال نہیں اٹھا وہاں کے سیدھے 38 لاکھ کسانوں نے جو ایپ ہے سیدھے سیدھے اس پر اپلائی کیا ہے اب وہ سارا ریکارڈ سرٹیفائی تو پردیس سرکار کرے گی اگر کسانوں کی بات تھی تب سارے لوگ کہاں چپ تھے اور کیوں نہیں بولے ایک لاکھ پندرہ ہجار کروڑ روپیہ اس دیس کے کسانوں کو سب کو ملا ہے آخر پشم بنگال کے کسانوں کا کیا پراد ہے اور کہاں درد تھا درد وہ نہیں تھا درد راجنیتک درد ہے آپ راجنیتک کریے سامنے کریے کھل کے کریے آپ پردے کے پیچھے کیوں کرتے ہیں کونسا وقتی ایسا ہے جس نے چناؤ نہیں لڑا کونسا وقتی ایسا ہے جو کانگریس اور لوگ دل اور آپ میں اور دوسرے لیف فرنٹ میں ہم یہ نہیں کہہ رہے کسانوں کے نام پر راجنیتک ہو رہی ہے اور اب تو کھل کے ہو رہی ہے اٹھائیس تاریخ سے سارے دلوں کے لوگ منچ پر آگئے تھے اور رہی بات یہ کہ پنجاب کی سرکار کا جو قانون ہے دوہزار تیرہ کانٹیکٹ پر ہواں شرم نہیں آئی وہاں کسی نے لوگ کیوں نہیں کیا کیا وجہ ہے کون ملا ہوا ہے ان سے اور آج جب فور کارپوریشن آف انڈیا جب خرید کرے گی اور سیدھے کسانوں کے کھاتے میں اب پیسہ جائے گا چھوڑا آپ سن تو لیجی ایک منٹ سنیے ایسے مقصر آگو آپ کی بات سنیے مجھے مطلب نہیں ہے میں بول رہا ہوں مجھ میں نہیں بول میں پوچھ رہا ہوں کہ انہی جی یہ دیروت کیوں نہیں کرا کہ کسانوں کے کھاتے میں سیدھا پیسہ جائے گا اب کیا تو رہا ہوں ہی چناؤ لڑنا کوئی اپراد نہیں ہے کوئی پاپ نہیں ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں لیکن یہ تو کہو کہ ہم تو راج نیتک ہیں یہ مت کہو گے ہم راج نیتک نہیں کسپین جی لیکن جو گلت بات ہے جو کسانوں کی بات ہے ایک منٹ پسپیندر بھی ہم بھی راکیس بھی یودویر بھی کسانوں کے لیے چھے بار راج نیت جی کے گھر گئے ہیں ان سے بیٹھے ہیں ان سے اپنی بات کہی ہے تو بات کہنا کوئی اپراد نہیں ہے اور آپ اچھی بات ہیں آپ کہہ رہے ہو لیکن یہ بھی کہو کہ پنجاب سرکار کا اپراد ہی قانون گلت ہے اس کے خلاف اندولن ہونا چاہیے تھا جو نہیں ہوا آپ یہ بھی کہیے کہ جو ڈائریکٹ کھاتے میں پیسہ جائے گا اس کا ہم سواگت کرتے ہیں کسانوں کے آپ یہ بھی کہیے ارے ہم سنتو وہ سرکار کا کسانوں کے ساتھ ہوا ہے وہ گلت ہوا ہے جب آپ سنتے ہیں اور اب آپ سمرتن کریں کھل کے کرو چودری صاحب شانت ہو جاؤ کرو یار ارے بھائیہ مجھے کیا پتھی ہے مجھے کوئی پتھی نہیں ہے آپ کا جو بھاجپا کا میری بھی شکانہ ہے لوگ دل کو بھی کاملے کو بھی کمیس کو بھاجپا ارے تو لنجان بھی ہمارے میتر ہیں ہاں ہاں میں یہ کہہ جا رہا ہوں آپ بھاجپا کے سندسے ہیں کارڈ ہولڈنگ میمبر ہیں آپ کا آپ کا جو کارڈ ہے ابھی تھوڑ دیر پہلے میں نے آپ کے اس پر وارڈ سیپ پہ دوبارہ بھیج دیا میں بھاجپا کے سماج کا ادھیا کریں گے ہوں آپ بھاجپا کے سارے دھلوں کو بھی چیک کر سکتا ہے اور آپ سنتا لو میں نے آپ کی بات سنینا یہ جیب کشپیندری سنگ جی ایک سیکنڈ کشپیندری سنگ جی خنان مولا صاحب یا تو لنجان جو اس منچ پہ ہیں ان سے ان کا کارڈ کا میمبر شپ آپ نے بھیجا ہے یہ صحیح بات نہیں ہے ہر کوئی اپنی بات کہہ رہا ہے ترک سے جواب دیجئے راکیش تو بھیجے ابھی پرشانت کرائے تو چیک ہے چیک ہے چیک ہے جلدی سیکھ چھوڑا سا جواب کشپیندری اب جواب دی رہا ہے بھائیہ ایسا ہے کہ جو جو ہے وہ سامنے رکھے آئے بہت اچھا بھائیہ سواگت ہے دوسرا 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 ہم نے بہت اسپسٹ کر دیا ہے یہ جو کرنٹ آندولن ہو رہا ہے ورتوان آندولن اس سرکار کے خلاف ہو رہا ہے اور دو گھگے پہ ہو رہا ہے اس پر آپ نے کوئی جواب نہیں دیا اور گھروپ بھائیہ جی نے کوئی جواب نہیں دیا اس کا جواب دیجئے نا اور آپ اتنے ایسا مہتن شیل لہو کر کے میرے دیچ میں بولنا ضروری ہے کیا چوئی صاحب آپ اتنے مہچور صرف دوسرا میں جواب دینا ہوگا دیکھیں پوشپیندر جی صاف کر رہے ہیں سرکار کے خلاف ہے آپ سرکار میں بیٹھیں آپ کے خلاف کریں گے انہوں نے یہ دھن باندھ لیے میں تو ہوں ہی نہیں کہیں میں بھارت سکسماد میں ہوں دیکھیں پوشپیندر بھائی آپ پڑھئے گا سمدھان پھر سے پڑھئے گا سرکاریں کیندر میں بھی ہوتی ہیں اور ہمتہ باندھ جی کے خلاف پنجاب سرکار کے آپ نے اتر نہیں دیے